بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم ٹو ایڈر ویڈیو آئی ہوپ یار ڈنگ ویل سو جن لوگوں نے ابھی ایف جی ای آئی لیکچرر کے لیے اپلائی کیا تھا ان کا جو ٹیسٹ لیبس ہے وہ آنامس ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ویب سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ایف جی ای آئی کی ویب سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ لاس میں نیچے دیکھ لیں یہ ہے سیکنڈ آپ کے پاس یہاں پر آپشن ٹیسٹ لیبس فور لیکچرر جوپس ٹونٹی ٹونٹی فور کیونکہ بہت سارے جو ٹیچرز حضرات تھے جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا وہ سب جو ہیں وہ بہت بہتاب تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ سی لیبس کب کنڈکٹ کیا جائے گا اور ٹیسٹ کب کنڈکٹ کیا جائے گا تو ٹیسٹ کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے کہ انشاءاللہ وہ کنڈکٹ ہوگا آپ کی کوسنگ ڈیٹ جس緘ubernetes 권یق گرد رہ جابT's تیمک پر آپ اس کو کاؤنٹی ٹیسٹ میں اپنی سیکنڈ پر دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے لیکچرز کے لیے پر آئی کیا تھا یہ ان کا سلیبس ہے جی اچھا جی اس میں آپ سبجیکٹس میں لوگوں نے اپلائی کیا تھا تو یہاں انہوں نے کولم بنا کر بڑے اچھے کولم بنا کر نہ دے دی ہیں تو اب آپ کو جو ہے نا وہ سلیبس آپ اپنا پریپیر کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی کیا کہ جن لوگوں کا انگلیش ہے اردو ہے اور اسلامیق سٹیڈیز ہے ٹھیک ہے جن لوگوں کے یہ تین سبجیکٹس ہیں ان میں جنہوں نے اپلائی کیا یہ آگے دیکھیں qualifications لکھیں کہ second class اور grade c masters degree اور equivalent qualification in the relevant subject جن لوگوں نے ان سبجیکٹس میں بی ایس یا masters کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کا جو test labels ہے وہ یہ آگے لکھا ہوئے ٹھیک ہے اب ان کا test labels کیا ہوگا on subject master level for which the candidate has applied is equal to 80% جس سبجیکٹ میں بھی آپ نے اپلائی کیا ہے جس طرح جن لوگوں کا انگلیش سبجیکٹ ہے ان کا major سبجیکٹ انگلیش ہے بی ایس یا master level کا جو سبجیکٹ ہے ان کا بی ایس انہوں نے انگلیش میں کیا ہوئے یا masters انگلیش میں کیا ہوئے یا بی ایس اردو میں masters اردو میں یا islamic studies میں masters ہے ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں کا جو test ہے slabis ہے وہ کیا ہوگا 80% آپ کا جو slabis ہے وہ آپ کے سبجیکٹ سے related ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے جو mcqs آئیں گے وہ 80% جو ہیں وہ آپ کے سبجیکٹ میں سے ہی ہوں گے صحیح ہو گیا اس کو آپ نے اچھے سے prepare کر لینا ہے پھر اس کے بعد جو second option ہے ہاں پر اور یہ second جو condition ہے وہ کیا ہے جی professional test is equal to 20% اب جو professional test ہے professional test کیا ہوگا کیونکہ آپ lectural کے لیے آپ نے apply کی یعنی کہ teaching کے لیے آپ نے apply کیا تو اس میں پھر آپ کا professional test ہوگا جس میں آپ کی جس طرح جن لوگوں نے beard کیا ہوتا ہے یا emit کیا ہوتا ہے وہ ایک professional education ہے teaching سے related اس میں complete teaching practice ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب جن لوگوں نے وہ کیا ہوتا ہے تو ان کو زیادہ تر ان کو مطبع ہونا ہوتی ہے تھوڑی سی یا جن لوگوں نے نہیں بھی کی بٹو teaching تو کر رہے ہیں teacher ہیں at least teacher ہیں تو ان کو اتنی how not ہوگی مطلب professional test وہ دے لیں گے انشاءاللہ تو professional test میں فردر آپ کے پاس آگے مزید یہ points انہوں نے دیئے ہیں کہ اس میں آپ سے ان کے according questioning ہوگی ٹھیک ہے education psychology سے related آپ کے اس میں MCQs پوچھے جائیں گے جو 20% ہوں گے پھر education methodology کے مطابق جو questions ہوں گے وہ پوچھے جائیں گے کہ وہ کیا ہونی چاہیے methodology کیا ہونی چاہیے پڑھانے کی پھر testing and evaluation system development of education in پاکستان اچھا یہ سارے وہی سبجیکٹس ہیں جس طرح میں نے emit کیا تو اس کے اندر بھی یہ سبجیکٹس ہم نے پڑے ہیں اور ان پر detail میں ان کی questioning ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو لوگ teaching کر رہے ہیں already teaching کر رہے ہیں اس profession میں ہیں ان لوگوں کو تو یہ بہت اچھے سے پتا ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ schools میں یا colleges میں planners بھی بناتے ہیں تو planners کے اندر یہ top پر ہوتی ہیں ساری چیزیں methodology ہے evaluation ہے پھر اس کے بعد development of education ہے education technologies ہے psychology ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر mention ہوتی ہیں آپ کے planner کے اندر تو اگر جو لوگ planner بناتے ہیں تو ان کو یہ اس کا اچھے سے how no ہوگا تو وہ انشاءاللہ یہ professional test بھی pass کر لیں گے ٹھیک ہے تو اتنا کوئی خاص testیں ہیں بہت easy سا test ہے ٹھیک ہے کہ 80% آپ کے سبجیکٹس سے related questions کی جائیں گے تو آپ جس کا جو سبجیکٹ ہوگا وہ easily اس کا answer کر پائے گا ٹھیک ہے اور 20% آپ کے جو باقی professional test ہے اس کے according آپ سے questioning کی جائے گی تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کر لیں گے اگر آپ already کہیں teaching کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا english urdu اور islamic studies کا باقی نیچے آجائیں اس سے onward جتنے بھی ہیں computer science ہے finance ہے اور accounting ہے business administration ہے پاکستان studies ہے chemistry ہے maths physics and psychology ٹھیک ہے تو یہ جتنے سبجیکٹس ہیں یہ انہیں last میں mention کر دی ہیں اور ان سبجیکٹس میں اب آپ نے جن لوگوں نے ان سبجیکٹس میں جو ہے نا وہ apply کیا تھا second class اور grade c master's degree اور equivalent qualification in the relevant subject جن لوگ نے ان سبجیکٹس کے اندر apply کی جتنے میں نے ابھی پڑے ہیں جن لوگ نے ان relevant subject کے اندر masters اور bs کیا ہوگا تو ان لوگوں کا جو test labels ہے وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ mention آگے تو اب first ہے ان کا english comprehension کا test ہوگا 20% ٹھیک ہے انگلیش کا portion بہت سارے اس میں لازمی ہوتا ہے جتنے بھی test آپ نے دی ہوں گے cts ktcs ots یا جتنے بھی یہ کیا کہتے ہیں fpsc کے اور اس کے علاوہ اور ppsc کے یہ جتنے بھی test دی ہوں گے تو اس میں یہ mostly یہ mentions ہوتے ہیں کہ انگلیش کا انگلیش compulsory ہے definitely تو اس کا جو comprehension ہے تو یہ آپ نے اس کا 20% آپ کا test ہوگا ٹھیک ہے اس میں مطلب آپ کو synonyms جو ہے یا اس کے علاوہ adverbs verbs noun prompt مطلب یہ basic sentences ہیں یہ ساری سیدھیں آنی چاہیے تو آپ اس کو clear کر لیں گے پھر آپ کا professional test آ جاتا ہے تو جیسے میں نے بھی اوپر بتایا professional test 20% ہوتا ہے تو professional test میں وہی education psychology methodology testing and evaluation system development of education in پاکستان اگر already آپ teaching کر رہے ہیں تو پھر definitely آپ یہ 20% تو آپ کے کدھر بھی نہیں گئی یا آپ کے جو 20 mcu's آئیں گے وہ آپ easily یہاں سے cover کر لیں گے ٹھیک ہے تو انگلیش میں ہو سکتا ہے میں بھی issue ہو بہت سارے teachers کو یا جن لوگوں کو انگلیش میں تھوڑا سا problem ہوتا ہے تو وہ میں بھی کر لیں خیر باقی professional test انشاءاللہ آپ clear ہو جائے گا اگر آپ already teaching کر رہے ہیں اور جو third ہے وہ ہے on subject master level for which the candidate has applied 60% تو جس بھی subject کے لیے آپ نے apply کیا chemistry math physics business finance accounting computer science پاکستان studies تو جس subject کے لیے بھی آپ نے apply کیا ہے اس subject سے related آپ کے 60% mcu's آئیں گے 60% جو paper test ہوگا وہ آپ کا آپ کے subject سے related ہوگا ٹھیک ہے تو اب جس جس کا subject ہوتا ہے definitely اس کو اس کے اوپر کہہ لیں کہ عبور حاصل ہوتا ہے مہارت ہوتی ہے skills ہوتی ہیں اس کے پاس اپنے subject سے related تو وہ بھی easily آپ کر لیں گے تو اگر آپ 60% یہاں سے یہ بھی cover کر لیتے ہیں اور 20% professional test بھی cover کر لیں گے تو 80% تو آپ کے کدھر بھی نہیں گئے باقی انگلیش comprehension میں اگر issue نہیں ہے تو اچھا score کر سکتے ہیں easy سا میرے خیال کے مطابق بہت easy syllabus ہے انشاءاللہ آپ cover کر لیں گے تو یہ آج کی latest update تھی جو میں نے آپ کو دے دی کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ جو test syllabus ہے وہ کب تک announce کر دیا جائے گا تو الحمدللہ fgei نے بہت جلد announce کر دیا ابھی closing date بھی کہہ لیں application form کی closing date بھی بھی دور ہے تین اپریل last date تھی اور آئی گیس آج 28 مارچ ہے یا 30 مارچ ہے آئی گیس مجھے سے یاد نہیں ہے تیس مارچ آئی گیس تو یہ closing date سے پہلے ہی انہوں نے announce بھی کر دی ہے سلے بس تو اب آپ جو ہے یہ کریں کہ ابھی سے اپنی preparations بھی ان کو start کر دیں اور تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک منت آپ کے بعد جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیں تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی آپ کو problem نہ ہو اور اس کے علاوہ کسی قسم کا بھی کوئی question ہو then you can ask in comment box section اور next video تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعووں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ